لوگ سوچ چناو کے بیچ مدھر پردیش کانگریس کے جکش جیتو پٹواری کا ایک بیان کانگریس کے لیے بڑی مصیبت بد گیا جیتو پٹواری کل گوالیر میں تھے یا ان سے بی جے پی نیتا عمرتی دیوی کے ایک آڈیو کے بارے میں سوال کیا گیا اس سوال کے جواب میں جیتو پٹواری نے عمرتی دیوی پر ایک ایسا کومنٹ کر دیا جو بہت آپتی چانک ہے اب جیتو پٹواری کے بیان پر عمرتی دیوی نے ڈبرا تھانے میں ایسی ایکٹ میں ایف آئی آر دش کرا دی ہے بی جے پی نے بھی اسے ایشو بنا لیا ہے ان دور میں بی جے پی کی مہلہ مورچہ کی کارکرتاؤں نے جیتو پٹواری کے گھر کے باہر چوڑیاں لے کر پروٹیسٹ کیا جیتو پٹواری ماں پی مانگو ان دور کی بی جے پی ودایق مدو ورمہ بھی پروٹیسٹ میں شامل تھی انہوں نے کہا کہ پٹواری ہی بیچول آفینڈر ہیں پہلی بھی ایسے بیان دے چکے ہیں جیتو پٹواری آج بیتول میں کیمپین کر دے پہنچے تو وہاں بھی انہیں کالے جھنڈے دکھائے گئے اور بی جے پی کارکرتاؤں نے وہاں بھی جم کر نارے لگایا پٹواری کے جس بیان کو لے کر یہ ساری کانٹروفر سے کھڑی ہوئی پہلے آپ کو وہ بیان سنبا دیتا ہوں دیکھو ایسا ہے اب امرتی جی کا رس ختم ہو گیا جو اندر چاسنی ہوتی ہے اب ان کے لیے میں کچھ بات نہیں کرنا جیتو پٹواری کے اس بیان کو لے کر مدھ پردیش کے مکشبنطری مہد یادہ پردیش بی جے پی کے جاک بی ڈی شرما سے لے کر جوترہ سندھیہ تک بڑے بڑے نیتاؤں نے کانگریس پر حبلہ کیا جیتو پٹواری کے خلاف ایکشن کی مانگ کی مہد یادہ ونے کا ماتہ بہنوں کے بارے میں اپنان جنت بہتی باتیں کہنا کانگریس نے نیتاؤں کی عادت ہے کانگریس کی سوشی خراب ہے مہد یادہ ونے کا لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کا نعرہ دینے والی پرنکا گاندھی اب جیتو پٹواری کے بیان پر خاموش کیوں ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کانگریس کے نیتاؤں جس دھن سے مہلاؤں بہنوں کے لیے بات کرتے ہیں یہ ان کے لیے ڈوم مرنے کے درابار ہے اور اب کہاں گئی پینکا جی جو کہہ رہی کہ میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں بڑے وہ اپنے ورطمان کے پردیس ادھیک سے جو عمرت دیو جی کا کتنا گندہ بھول کر کے مجھے تو باگولنے میں سرم آتی ہے یہ مہلاؤں کا اپمان یہ کانگریس کا چریت رہتے ہیں ان کے بڑے نیتاؤں بھی کامل ناج جی مہلاؤں کو آئیٹم بتاتے تھے ڈگویے سنگ جی کی بھاسا میں ٹنچ محل تھا یہ کانگریس کے نیتاؤں کی بھاسا جیسی درشتی ویسی سرشتی ماملہ بڑھات جیتو پٹفاری چوبیس گھنٹے بعد صفائی دینے کے لئے سامنے آئے انہوں نے کہا کہ عمرتی دیوی ان کی بڑی بہن کی طرح ہیں ماں جیسی ہیں وہ عمرتی دیوی کا سمبان کرتے ہیں اور صرف پترکاروں کے سوال کو ٹالنے کے لئے انہوں نے ایک باقی بول دیا ان کا انٹینشن برا نہیں تھا جیتو پٹفاری نے کہا ان کا بیان کو غلط تندر میں دیکھا جا رہا ہے پھر بھی اگر کسی کو ٹھیس پہنچی ہے تو وہ ہاتھ چوڑ کر معافی مانگتے ہیں کل میں گوالیر تھا وہاں پر ایک آڈیو کو لے کر میرے سے پترکاروں نے سوال کیا جس میں میری کیول بھاونہ اس سوال کو ٹالنے کی تھی اس سندر میں میں نے جو وقت وی دیا اس کو طور بڑھا مروڑ کر اس کو گلس سندر میں پرستود کیا جا رہا ہے میں عمرتی دیوی جی کا جہاں تک سوال ہے بڑی بہن ہے میری اور چونکہ بڑی بہن ماں جیسی ہوتی ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرا سندرب صرف اتنا تھا کہ سوال کیسے ٹلے اور اس کے علاوہ انٹینشن کچھ نہیں تھا پھر بھی اگر کسی پرکار کی کوئی ایسی بھاونہ دھیس پہنچی ہو کسی کی بھی تو میں کھیدویق کرتا ہوں ماں بھی چاہتا ہوں یہ کسی بھی پرکار سے کسی بھی سندر میں کوئی نیگیٹیویٹی میرے من میں بھی نہیں تھی میرے مائنڈ میں بھی نہیں تھی نہ ہاس اڑھانا تھا صرف بھاونہ سوال کو ٹالنے کے تھے میں چھما پرارتی ہوں ہو سکتا ہے جیتو پٹواری کا انٹینشن خراب نہ ہو انہوں نے چھما بھی مانگ لی ہے لیکن جو شبد انہوں نے چھنے تھے وہ غلط تھے آپ پتنی جنک تھے ایک محلہ کا اپمان تھے کیونکہ جیتو پٹواری مدھ پردیش کانگریس سے اجکش ہیں اپنی پارٹی کے سٹار کیمپینر بھی ہیں اس لئے انہیں بولنے سے پہلے ہزار بات سوچنا چاہیے جو لوگ سارجانی جیون میں ہوتے ہیں انہیں اپنے ویبھار آچرن اور وانی میں سیم بھرتنا ہی چاہیے اور جو ایسا نہیں کرتے ان کی حالت جیتو پٹواری جیسی ہوتی ہے دس سیکنڈ کے بیان کے لیے ایک میرٹ تک ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگنی پڑتی ہے اور اس کا نقصان پارٹی کو ہوتا ہے